اڑیسا کے پوری میں نکلنے والی وشو پرسد جگننات رت یاترہ بہت وشیش ہے یہ یاترہ ہر سال آشار مہ کے شکل پکش کی دوتیت تھی کو نکلتی ہے اس کے بعد آشار شکل پکش کے گیاروے دن جگننات جی کی واپسی کے ساتھ اس یاترہ کا سماپن ہوتا ہے اس یاترہ میں شامل ہونے کے لیے دیش ودیش سے شردہلو آتے ہیں اڑیسا کا جگننات مندر چار پویتر دھاموں میں سے ایک ہے یہاں پر شریحری وشنو کے آٹھوے اپتار شری کرشن کے ساتھ ان کے بڑے بھائی بلبھدر اور بہن سبھدھرا کی پوزہ ہوتی ہے جگننات مندر میں تینوں کی مورتیاں براجمان ہیں جگننات رت یاترہ سے جڑی کئی روشک باتیں ہیں جو بہت کم لوگوں کو ہی پتا ہوں گی چلیے جانتے ہیں اس کے بارے میں راجاؤں کے ونشج کرتے ہیں صفائی کہا جاتا ہے کہ جب سے جگننات رت یاترہ کی شروعات ہوئی ہے تب سے ہی راجاؤں کے ونشج پارمپرک روپ سے سونے کے ہتے والی جھاڑو سے جگننات جی کے رت کے سامنے جھاڑو لگاتے ہیں اس کے بعد منتروچارن ایبن جیگھوش کے ساتھ اس پویت رت کی یاترہ شروعات ہوتی ہے اس دن جرور ہوتی ہے بارش جگننات جی کی یاترہ کا یہ اس سب آشار شکل پکش کے دوسرے دن شروع ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ بھگوان جگننات جی کی رت یاترہ کی دن بارش جرور ہوتی ہے آج تک کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس دن بارش نہ ہوئی ہو سو یگوں کے برابر ملتا ہے پن جگننات رت یاترہ سے جڑی مانتا ہے کہ جو بھی بھکت اس شب رت یاترہ میں سملت ہوتے ہیں انہیں سو یگوں کے برابر پن فل کی پرابتی ہوتی ہے اس رت یاترہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھگوان جگننات سویم اپنے بھکتوں کے مد براج مان رہتے ہیں ناریل کی لکڑی سے بنایا جاتا ہے یہ رت بھگوان جگننات بلبھدر ابن سوہدرہ کے رت ناریل کی لکڑی سے بنایا جاتا ہے ایسا اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ یہ لکڑی ہلکی ہوتی ہے اور انہیں آسانی سے کھیچا جا سکتا ہے بھگوان جگننات کے رت کا رنگ لال اور پیلا ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ رت باقی رتوں کی تلنا میں بھی آکار میں بڑا ہوتا ہے ان کی یاترہ بلبھدر اور سوہدرہ کے رت کے پیچھے ہوتی ہے ایک لوتے چلتے پھرتے ہیں یہ بھگوان بھارت ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں ایک ایسا پرو ہے جہاں بھگوان خودی گھومنے نکلتے ہیں جن کی رت یاترہ میں بھاری سنکھیاں میں لوگ شامل ہوتے ہیں ماننیتا ہے کہ بھگوان جگننات گرو گرہ سے نکل کر اپنی پرجا کا حال جاننے کے لیے نکلتے ہیں جے جگننات جی کی اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمارے چینل جیوانجلی کو سبسکرائب کریں